اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر خیرے سے اور فٹ فارٹ ہوں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلاغ ایک نئی صبح کے ساتھ تو سب سے پہلے جی آپ موسم چیک کریں آپ ویو چیک کریں کہ ہمارے سیٹ اپ کا کس طرح کا ویو ہوا ہے اس ٹیم دیکھیں ساری بارش اس قدر ہوئی ہے پوری رات بھر کہ میں آپ لوگ کیا بتاؤں بہت بارش ہوئی ہے بہت بارش ہوئی ہے ابھی تو ہم نے جا کے چیک کرنا ہے کہ جو انڈے دیئے تھے ہمارے پاس ٹائگر فیمیل نے وہ تو نہیں خراب ہو گئے وہ بھی درہ چیک کرنا ہے اور باقی صورتیال بھی دیکھنی ہے کہ جی کیا صورتیال ہوئی ہے کہیں پانی ہوگا زیادہ تو نہیں آیا یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں یہ لینڈی اس قدر کر دیئے اوپر یہ تو ماشاءاللہ بہترین ہے یہ بلکل صحیح ہے اور باقی آگے چلتے ہیں سب جگہ جہاں جہاں ڈالے ہوئے پردے سب کو ہی ہٹا کے دیکھنا ہے کہ ہاں جی کہیں پر بارش کی وجہ سے کوئی کیچڑ ہوگا رہا تو نہیں پھیل گئی سب کچھ تو نہیں ہوگئی یہ لینڈی یہاں پر بھی ہٹانا پڑے گا ایک منٹ جی میں ہٹا دوں اصل میں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ اوپر صرف ڈھکنے کے لیے آئے تھے تو ایسے گیلے ہو گئے تھے کہ میں آپ لوگ کیا بتاؤں بہت شدید گیلے ہو گئے تھے فل اتنی تیز بارش تھی کہ اس نے موکہ بھی نہیں دیا ہمیں اس کو ڈھک کے ہم نیشے چلے جائیں یہ دیکھ رہے ہیں اندر کتنا پانی گیا وہ چیک کریں آپ کو بتاؤں نا کہ انہوں نے موکہ بھی نہیں دیا کہ تھوڑا سا بھی تو موکہ دیتے بندہ ہو جاتا ہے ان کو ڈھک ڈھک لیتا ہے صحیح تنا سے یہ چیک کریں سارا گندہ ہوپڑا سب پوری کلونیاں ساف کرنی پڑے گی لیکن سب زیادہ جو مجھے اٹینشن ہے وہ اس کی ہے تو میں نے اس کو دیکھنا ہے یار یہ ٹھیک ہے اس کے انڈے ٹھیک ہیں یا نہیں کیونکہ یہ اس کی انڈے آئے ہوئے اور مجھے ان کی طرف سے تھوڑا سا مسئلہ تھا میں نے کہا یار بس لاکرہ یہ ٹھیک رہے باقی تو خیر ہے وہ گریزر میں تو اس کے تو انڈے اندر ہے نا اس کا تو مسئلہ نہیں ہے مجھے صرف اس کا مسئلہ تھا بسم اللہ آجا 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 کیا صورتحالہ ہے اس کی اللہ کرے بس اس کے انڈے صحیح ہو ہاں جی صحیح ہے دیکھنے میں وہ صحیح لگ رہے ہیں ہاں صحیح ہے صحیح ہے ماشاء اللہ بلکل خوشک پڑی ہوئی ہے وہ دیکھیں نا پیالی بلکل خوشک ہے پیالی کوئی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے حالانکہ اگر کوئی بھی پانی آتا کچھ بھی ہوتا تو پیالی اس کی گیلی ہوئی بھی ہونی تھی تو شکر اللہ کا کہ یہ پیالی بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ انڈے بھی بلکل ہی ٹھیک ہیں اور واقعی یہاں والے انڈے تو ویسے ہی گریزر کے انڈے تو ادھر اندر پڑے میں ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں اب یہ بھار آنے ہی کر رہے ہیں کہ ہم کی طرح بھار یہ نے جی یہاں کبھی ہٹا دیا ہے یہاں بچھر پائی ہوگا ہے رکھی ہوئی تھی سب کچھ وہ بھی سب ختم ہو گیا سب ہٹا ٹوکے میں نے ذرا تھو بہتا ہے ان کو ذرا موسم انجوائے کریں کیونکہ اب انہوں نے موسم انجوائے کرنا ہے اور اس طرح کا موسم آپ کو پتا ہے گرمیوں کے اندر تو یہ ایک نعمت ہے تو آج کی یقین وہ انہیں اتنے بادل ہیں ابھی تو ظاہری بات ہے اب سامن شروع ہویا ہے تو سامن کی بارشے تو اتنی ہونی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کیا حالت بھی پڑی ہے یہ سور اتنی بارش تھی جس کی کوئی حد ہے یہ سب جگہ بس یہ رہ گیا ہماری گلتی ہوئی ہے ہمیں بیل لگا دینی چاہیے اگر ہم بیل لگا دیتے تو اب تک بارش ہپائی لگ جاتا پھر یہ ہے کہ ہماری بیل سیٹ ہو جاتی ہے بس ہم سے یہ گلتی ہوئی بیل نہیں لگائی یہ سارے سیٹ اپ کے برطن نکال لی ہے کیونکہ آپ لوگوں پتا ہوگا جس طریقے سے ہمارے برڈز مر رہے ہیں ایکسپائر ہو رہے ہیں اس حساب سے میں نے کل سارا پانی سائٹ پہ کر رہا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے لئے میں دوائی لے آئے ہوں تو وہ ہم نے دوائی ڈال نہیں ہے اس لئے پھر آج ویسے میں نے پانی تو نہیں رکھا تھا تو آج میں نے کہا چلے میں دھوئی دھوم برطن بہتر ہے کیونکہ بیٹے میں کرنا لگی ہوئی تھی برطن خراب ہوئے ہوئے تھے یہ سارے سیٹ اپ کے برطن نکال کے رکھیں ابھی سب کو ہی وہی پانی پلانا ہے اور سارے پرندے اس ٹیم پیاسے ہیں فل اب یہ ہر طرح سے پیاسے ہوئے ہیں تو میں ذرا ان کو سیتنا پانی ذرا بھر کے رکھنو تھوڑا سا کیونکہ جو اب میں ان کے لئے دوائی لے کے آئے ہوں وہ یوں سمجھ لیں کہ ٹونک ہے وہ ان کا ٹونک اصل میں یہ گرمی کی جیسے خوراک چھوڑ گئے ہیں یہ خوراک بھی زیادہ نہیں کھا رہے تو یہ بھی مارے شامو بچے بھی اور کافی سارے یعنی کہ سارے ہی تقریبا زیادہ اب خوراک نہیں اٹھاتے تو اس جیسے پھر میں سوچا ہے میں نے سارا ڈاکٹر سے کنسرن کیا ان کو بتایا تو ان سے پوچھ کے پھر جو دوائی میں لے کے آئے ہوں اب وہ دینی تھی ان کو میں نے اس جیسے پھر میں نے رات کو ہی برطن سب کچھ پانی وغیرہ ختم کر دیا تھا اب یہ تھوڑا دیر ان کو رکھے رہن دیتے ہیں اس کے بعد میں ذرا ان کے اندر کپڑا وغیرہ مار کے ان کو ریڈی کر لیتا ہوں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ہاں جی اب یہ تیار ہو چکے تو ذرا میں تیار کر رہا ہوں یہ لن جی یہ دھلکے ریڈی ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ سارے کے سارے برطن اب بہترین ہو گئے دھل گئے ہر طرح کا جرسیم اس کے اندر مر گیا ہے تو اب فٹ کرتے ہیں فٹا فٹ اس کو اور پھر سب سے پہلے جو بات آنا وہ پانی بناتے ہیں پانی میں آنا ہے آپ لوگوں کو بنا کے دکھانا ہے کہ پانی میں ہم نے کیا چیز ہم نے ایسی ہے جو ڈالنی ہے ان کو جو میں نے سب سے ہی پوچھا تھا کیونکہ مجھے اصل میں میری ٹینشن ان کی طرف سے بھی تھی مجھے ٹینشن تھوڑی سی شامو کی طرف سے بھی تھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کی ساری صفائی کری ہے اتنی دیر میں میں نے وہ صاف کر کے رکھے پھر یہ نیچے سے ادھر ساری کلونیاں ہر چیز جو میں نے صاف کری ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی سارا صاف کر رہا ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہاں پر بھی پانی آیا ہے بہتنا تو پانی جب بیٹھوں کو صاف ملتے ہیں وہ سمیل بھی کر جاتا ہے جرسیم بھی پیدا ہوتے ہیں اس لیے سے یہ دیکھیں ہر کلونی آرام سے میں نے صاف کر کے دھوکیں بہترین کر دی ہے اس کے سب کی کہ بھئی اب کوئی نہ کوئی مٹی ہے ادھر نہ ہی کوئی بیٹھ ہے اور نہ ہی کوئی پانی کا کوئی چیز چھوڑا ہم نے تو یہ لیں یہ میں سارے فیٹ کرتا ہوں ابھی فٹا فٹ اندر جا کے کیونکہ یہاں پر فیٹ کرنے دیکھیں کوئی بھی برتائی لگاوا دانہ وغیرہ بھی کرنا ہے پانی بھی کرنا ہے پانی پھر میں آپ لوگو دکھال کے کروں گا لیکن میں دانہ رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے لیکن میں پانی تو چلو یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں جی کیا بنتا ہے پانی کا یہاں پر بھی تھوڑا سا یہ ہوئا ہے میں اس کو سیٹ کر دوں یہ ڈبے گرے میں اس کو لگا دیتے ہیں اس کی جگہ پہ چل بھئی تو تو جا یا ایک منٹ ایسے نہیں ایسے کر کے آئے گا اصل میں یہ سارے برڈ منگوائے میں ہیں نا تو یہ ان کے ڈبے پڑے میں اور کسی کا اپنا لیدہ ڈبا ہو کے آتا تھا تو یہ سارے جمعے پڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہیں نیکس سیزن میں اب جو سیزن آ رہا ہے اس میں یہ سب کام آئیں گے باکسز تو کام آئیں گے اور جو بھار دینے والے ڈبے ہیں وہ بھی کام آئیں گے یہ دیکھیں یہ بھی صاف کر دیا یہ چک کریں سارا کا سارا کلین کر دیا بلکل جو بھی ان کی بیٹھے تھی یہ سب کچھ تھا وہ یہ بھی ساری کلین ہو گئے ان کی ذرا سمیل بھی زیادہ چھت بھی ساری چلے اسی بھانے کلین ہو گئی یہ دیکھیں یہ ساری مٹی لگا دی اب چلتے ہیں جی ان کی طرف برطنوں کی طرف یہ برطن لگاتا ہوں میں اندر جا کے اس کے بعد پھر ہم لوگ بناتے ہیں جی ان کا پانی چلیں میں درہا یہ لگا لوں پھر میں کونٹینیو کرتا ہوں ویڈیو یہ لیں جی پانی اب بنے گا یہ چیک کریں شامو بھی آئے میں ہمارے پاس ہی ان کو ہی پتا ہے کہ جی پانی پینے ہیں ہم نے یہ میں درہا پانی آگے کر لوں یہ دیکھیں یہ پانی ہے اور اسی کو ہم نے سب جگہ ڈیوائٹ کرنا ہے اور جو اس میں ڈالنا ہے وہ ہے جی یہ چیک کریں یہ ہے وینیگر ہمارے پاس سیب کا سرکہ تو یہ سیب کا سرکہ جو ہے یہ یوز ہوگا ہمارے سارے کے سارے برڈ میں اور ان کو دینا ہے لازمی ہر حال میں کیونکہ ان کی بھوک بلکل ہی ختم ہو چکی ہے اب یہ بھوک صرف مو مارتے ہیں اور سائٹ پہ جاتے ہیں اور یہ اس کا کورس مجھے لازمی کرانا پڑے گا وینیگر کا کورس یہ ہے کہ دو دن دینا ہے پھر پندرہ دن گیپ دینا ہے پھر دو دن دینا ہے اب اس طرح ان کو رکھنا ہے جب تک یہ ہیں تب تک ان کو ایسے ہی رکھنا ہے تاکہ ان کا میدہ جو ہے نا وہ صحیح کھاتا بھی طرح ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پیاسے ہوئے پڑے ہیں تو میں جلا فٹا فٹا ان کو درہا ڈال دوں یار ایک منٹ کو یہ لے لو یہ دیکھیں یہ ایک ڈکن اور اسی کے ساتھ یہ دوسرا ڈکن یہ لیں جی یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ تو یہ اب آرام سے یہ سارے کے سارے پی بھی لیں گے اور ان کے اندر تک بھی چلا جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ یہ بھی کھانا چٹھ ہو جائیں گے باقی پرندے بھی ہمارے جو سکڑے سے مر رہے ہیں جن کو سکڑا پڑ رہا ہے یعنی کہ جن کی سپ نکل رہی ہے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ ہم تو باقی ہم تو اپنی طرف سے پوری کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور باقی جو نصیب ہم تو اپنی طرف سے ٹرائی کریں گے نہ پوری کی پوری یہ ہے کہ ایک دو دوائیاں اور بھی آنی ہیں تو وہ بھی جب میں لے کے آنگا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو لازمی دکھاؤں گا کہ ہاں جی ہم نے کون سی دوائی کہہ رہا ہوں میں اور کون سی ہم نے ڈالنی ہے تو یہ آج ابھی تم بھی پی لو سارے اصل میں تو ان کو بھی میں نے لازمی پلانا تھا انہوں نے بھی پی لیا تو بس اب یہ ہے کہ چلتے ہیں چل کے ڈالتے ہیں باقی سب کو بھی تو چلو جی آج ہو جی سب تم ہم سائیڈ پو جو میں ذرا ادھر ڈال دوں پانی چلو 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 سب سے پہلے آ جاتا ہے ان کی باری آج ہو جی تم بھی پی لو اپنے راہم سے کیونکہ انہوں نے بھی دانا چھوڑ دیا تھا یہ بھی آپ کا پتہ ہے کہ ٹرے میں دانا کافی سارا چھوڑ دیتے حالکہ میں تھوڑا دانا ناڈال رہا تھا یہ بھی اپنے سارے کے سارے آکے دانا پانی پیئے دانا تو خیر بعد میں ڈالے گا شام کوئی کھول کے لیکن پانی جا ہے نا وہ میں ان کو ذرا ڈال دوں یہ لو جی آج ہو پانی پیو ابھی دیکھئے گا یہ سب کے سب ہی پیاسے ہیں پورے برڈ جتنا ہمارے سیٹ اپ کے اوپر پریندہ ہے سارا کا سارا اس ٹیم فل پیاسا ہے ان کو بنے پیاسا ہی یہ لو جی یہ ہو گئے یہاں پر اب ہمارا رہ گئے صرف اندر کا تو باقی سب کو اندر جا کے ڈالے گا میں درا اندر چلتا ہوں اس کے بعد پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں باقیوں کو ڈالتے ہیں پھر میں آپ لوگ کو سارا ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں کہ دانا ڈال چکا ہے دانا میں نے جیسے وہ ڈالنے گئے تھا تو سارا دانا بھی لے گئے تھا دانا میں نے ان کو ڈال دیا تھا تو ابھی چلتے ہیں فلال اندر پائیں یہ لیں جی یہ آگئے جی یہاں پر اور اب اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں پانی پہلے جگ میں کنورٹ کر کے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پھر یہاں پر بھی ڈال دیں گے یہ لیں جی یہ آگئے جی جگ میں پانی اور اب اس کو بسم اللہ کرتے ہیں یا اللہ بس اسی سے شفاہ دے دیو تک کہ یہ سیٹ ہو جائے ہمارے پاس یہ بہت تنگ کر رہے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہو چکو ہیں ان کی وجہ سے یقین مانے مجھے خود نہیں سمجھ رہی کیا یہ میں کیا کروں ابھی ایک اور بھائی نے بھی کوئی مشورہ دیا ہے کوئی دانے کر لے گے تو ان کا مشورہ بھی میں دیکھوں گا ان کا مشورہ بھی ماننا ہے لازمی بات ہے وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے سیٹ اپ کے پر بھی پچھلے سیزن یہی مسئلہ آیا تھا مرنے کا کافی صرف پیسیز مر رہے تھا انہوں نے بھی تھوڑی چینجنگ کرنے کا کہا ہے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے ہم اپنے سیٹ اپ کے اوپر اپنے دانے کے اندر کوئی تھوڑی بہت دو ایسی چیزیں ہیں جو ہٹانی ہیں تو اللہ خیر وہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن فیلال تو وہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے کے سارے ہی آگئے اب ہر کوئی تھوڑی جربت پانی پینے کے لیے اترائے گا وہ دیکھیں وہ اوپر پانی پی رہا ہے یہ سارے کے سارے یہ اسی طرح ہی کرنا ہے انہوں نے کیونکہ یہ پیاسے پھر رہے تھے اور ماشاءاللہ سے موسم بھی بہت پیارا ہو گیا ہے شکر اللہ کا یہ تو اللہ کی طرف سے ہویا قدرت کی طرف سے موسم اتنا اچھا باقی میں ادرا یہاں پر بھی دکھا دوں آپ کو وہ دیکھیں ادھر بھی ہم ڈالی دیتے ہیں اندرا پانی تاکہ یہ بھی آرام سے پی لیں بھائی ان کو بھی پیاسے ہوئے ہیں یہ بھی بیچارے ان کا بھی میں نے پانی پہلے ہی نکال دیا تھا اسی وجہ سے نکالا تھا کہ تاکہ یہ بھی ان کے اندر تو اصل مسئلہ آ رہا ہے باقی تو سارے ٹھیک پھر رہے ہیں اصل جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ان میں آ رہا ہے جو ہمارے پٹھے ہیں جو لے کے آئے تھے پچھلے سیزن ان میں تو چلیں آج کے بھی لوگ ہم اینڈ کریں گے یہی امید کرتا ہوں کہ جب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے اس چینل پر اندر کے دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کریں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک لے دیجئے اجازت اللہ حافظ باقی کومنٹ کر کے اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیا کریں اپنا بھی بتایا کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جو